عام طور پر ایکسپائر میڈیسن کو ہم ضائع کر دیتے ہیں پھینک دیتے ہیں یا فلش آؤٹ کر دیتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد ایکسپائر میڈیسن تو ایک طرف آپ ان کے ریپرز بھی ضائع نہیں کریں گی وہ بھی آپ کے کام آئیں گے آپ ان کو بھی بہترین طریقے سے یوٹلائز کر سکیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کی میری پہلی ٹپ جو ہے وہ گندی استری کو لے کر ہے استری ہماری عام طور پر نیچے سے بہت زیادہ اور بہت جلدی جل جاتی ہے جس سے کپڑے چپکنے شروع ہو جاتے ہیں اور ہمارے کپڑے جو ہیں وہ خراب ہونے بھی شروع ہو جاتے ہیں ہم بہت پریشان ہوتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں کیونکہ آج کے مہنگائی کے دور میں ہم بار بار استری تو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے استری کو آن کرنا ہے اور اس کو میکسیمم سپیڈ پر آپ نے آن کر کے ایک سے دو منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کا پلگ نکال دینا ہے جب یہ بلکل فل گرم ہو جائے گی پلگ نکالنے کے بعد جو ہم میجک کرنے جا رہے ہیں ایکسپائر میڈیسن سے آپ دیکھ کر حیران اور پریشان رہ جائیں گی یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں فل گرم ہوگی میں نے پلگ نکال دیا اور ایک ایکسپائر میڈیسن لی ہے اور اس کو میں نے رب کرنا شروع کیا ہے کیسے ساری میل جو ہے وہ جھاگ بن کر اتر رہی ہے آپ دیکھ کر حیران اور پریشان رہ جائیں گی ریزلٹ جب آپ کے سامنے آئے گا اور اس پہ ہماری میڈیسن بھی بہت زیادہ نہیں لگے گی میری تقریباً ڈیٹ ٹیبلٹ لگی تھی کہ میری یہ اسٹری جو ہے وہ بہت زبردستی ساف ہو گئی تھی یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے اس کو اچھا سا رب کیا رب کرنے کے بعد میں نے اس کو کسی بھی کپڑے سے ساف کیا اور سارا اس کا گند جو ہے وہ اتر چکا ہے اور میری اسٹری جو ہے وہ ایک دم سے ساف ستری ہو چکی ہے اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ایک روپے بھی نہیں ہمارا لگا ہم نے صرف اور میڈی ایکسپائر میڈیسن کو یوز کیا ہے اور اپنی اسٹری کو بالکل نیا کر لیا ہے اگر آپ کو یہ ٹی پچھی لگی ہو تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنے ہے ویڈیو کو لائک کرنے ہے اور بیل آئیکن کے بٹن کو آن کرنے ہے اور ایک اچھا سا اور زبردست سا کمنٹ بھی کرنے ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ پیناڈول یا پیراسیٹا مول استعمال کریں نہیں کوئی ضرورت نہیں آپ کے پاس جو ہو آپ استعمال کر سکتے ہیں نیکسٹ ٹپ بھی میں ایکسپائر میڈیسن کے حوالے سے یہ آپ کو دے رہی ہوں اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو جتنی بھی ایکسپائر میڈیسن ان سب کو نکال لیں نکالنے کے بعد اس کا پاودر بنائی کسی بھی چیز سے اس کو دردرہ سا کوٹ لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو کھاد کے طور پر پودوں کے استعمال کر سکتی ہیں بہت زبردست قسم کی جو ہے وہ آپ کے پودوں کی نشونما ہوگی اس کے علاوہ آپ اسی ایکسپائر میڈیسن کو کوٹیں کوٹنے کے بعد ہم اس کا جو پاودر ہے اس برطن پر یا اس ساوس پین پر لگائیں گے اور آپ اس کا ریزلٹ بھی دیکھ کر حیران رہ جائیں گی یہ دیکھیں میں نے پاودر بنایا اس کو میں نے تھوڑا ساوس پین کو گلہ کیا گلہ کرنے کے بعد جب پاودر لگا کر ہلکے ہاتھوں سے ہی سٹیل بل کے ساتھ اس کو ساپ کروں گی اور آپ ریزلٹ دیکھ کر حیران اور پریشان رہ جائیں گی کہ یہ ایکسپائر میڈیسن سے ہم نے برطن کو اتنا زبردست سا چمکا لیا ہے نیا کر لیا ہے مجھے یقین ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اب آپ ایکسپائر میڈیسن کو ضائع نہیں کریں گی اس کا ایک روپے بھی اب ہمارا ضائع نہیں ہوگا یہ دیکھیں ہلکے ہاتھوں سے ہی آپ نے سٹیل بل کے ساتھ اس کو رب کرنا ہے اور اس کو ایک سے دو منٹ آپ کے لگیں گے میکسیمم اور آپ کا ساؤس پین جو ہے وہ ایک دم سے پس کلاس ہو جائے گا یہ دیکھیں میں نے اس کو کرنے کے بعد واش کیا کیسی اس میں چمک آ گئی ہے باقی یہ کوٹنگ جو ہے وہ میری بلیک کلر کی ہے آئی ہوپ یہ ٹپ بھی آپ کے لیے فائدہ بند ثابت ہوئی ہوگی اور آپ اس کو ٹرائے بھی کریں گی نیکس ٹپ جو ہے وہ بھی میری ایکسپائر میڈیسن کو لے کر ہی ہے اب ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے عام طور پر جو ہے وہ ٹوٹ پک جو ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ میڈیسن کے ریپرز ہمارے گھر میں عام طور پر موجود ہوتے ہیں آپ نے اس کو باریک سائز طرح سے کاٹ لینا ہے اس کی آگے سے نوک نمہ اس کو کاٹنا ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے کاٹا ہے تو آپ جو ہے وہ زبردست قسم کی ٹوٹ پک بھی بنا لیں گی تو نیکس ٹپ جو ہے وہ میری ٹیپ کو لے کر ہے یہ جو ٹرانسپیرنٹ ٹیپ ہوتی ہے اس کا جو سیرہ ہوتا ہے یا اس کا جو ہمیں سیرہ ڈھونڈنا بہت مشکل لگتا ہے بعض وقت ہمیں بہت جنجل آٹ میں ہوتے ہیں یا بعض وقت ہمیں بہت غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے کہ اس کا سیرہ ملنے میں ہی نہیں آ رہا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ایکسپائر میڈیسن سے آپ اس کے سیرے کو بہت آسانی کے ساتھ ڈھونڈ سکتی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں جو ہماری زندگی کو آسان بنا دیتی ہیں اور ہمارے کام کو آسان بنا دیتی ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کا سیرہ ڈھونڈا ڈھونڈنے کے بعد ایکسپائر میڈیسن کا اس طرح سے ایک ٹکڑا لیا اور اس کو میں اس کے سیرے پر لگا دوں گی اور اس کو تھوڑا فول کر دوں گی تاکہ مجھے نیکس ٹائم جو ہے وہ یہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے جو مجھے اس بار کرنا پڑا تھا یہ دیکھیں سائیڈوں پر سے آپ کاٹ بھی سکتی ہیں خوبصورت لگے تاکہ اور آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی ٹیک کیئر بابائی